خبر انمانگر سے جہاں کے نوہر میں آج جسانہ کے گڑھ میں ایک تیز دھماکہ ہوا تیز دھماکے میں دو لوگ کی موت ہوگی جبکہ چار لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں جن کا علاج جو سرسہ میں چل رہا ہے دھماکہ ویلڈنگ کرتے وقت ہوا اور بھی لوگ ملبے میں دبے تجنے نکالا گیا پہلے ایک کی موت کی خبر سامنے آئی جس کے بعد علاج کے دوران دوچھے نے بھی دم ٹوڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ یا تو یہ سیلنڈر میں بلاسٹ ہے یا پھر گڑھ کے اندر یا کوئی بارود تھا جو چنگاری کی چپیٹ میں آیا اور یہ بلاسٹ ہو گڑھ میں کونسا بے آدم بے جا ہے جے پھرگو ہے تین چار تسانہیں گے تو جے پھرگوڑ آیا تو وہ بیلڈنگ کرو تو کوئی دمکہ ہوں گینس پٹے ہو پتہ ہو نہیں پوری پوری دیوار پڑ گی گڑھ پورو بہت دو ڈہیں گی ہو تو دو آدم تورن تھی پورا ولیہ آر تین ناؤں گا وہ گائل ہے یہ سوچنہ آئی تھی کہ بھی کوئی گڑھ کے اندر کوئی دمکہ ہوا ہے کسی چیز کا آگے پڑھتا ہے پردیش میں شراب کے ٹھیکوں کا ویرود لگاتار جاری ہے جودپور کے بھدواسیہ میں شراب کی دکان کھلوانے کو لے کر آپکاری ویبھاگ بھاری پولیس زابطے کے ساتھ موقع پر موجود ہے لیکن ستھانی لوگ شراب کی دکان کا ویرود کر رہا ہے وہیہ الور میں بھی ویرود جاری ہے مہیلاؤں کی سمرتھن میں اندر لوگ بھی آنے لگے ہیں ساٹھ فیٹ روڈ پر دکانداروں نے اپنے پردستان بند رکھے اور مہیلاؤں کے ساتھ ملکہ پردرشن کیا ان کے ساتھ شیب سینا کارے کرتا بھی تھے لوگوں کا یہ بھی آروق تھا کہ ٹھیکہ کھولنے کی کوشش میں جھٹے تھے کہ ٹھیکیدار نے انہیں دم کی دلوائی تھی مجود پر کے بدواسی علاقے میں شراب کی دکان ہٹانے کی مددے اسے اب راجنیتک روپ اس نے لے لیا ہے پچھلے سترہ دن سے دھرنے پر بیٹھی مہیلاؤں کی سمرتھن میں کانگریس بھی اتر آئی شہر کانگریس کی طرف سے آج مکھیونتری کے نام زلہ کلیکٹر کو گیاپن دے کر بھدواسیا علاقے سے شراب کی دکانیں ہٹانے کی مانگ کی گئی اس سے پہلے کلیکٹریٹ اور سیکلوں کانگریس کارے کرتاؤں بھی ساتھ ساتھ شہر کے دگج نیتا بھی کلیکٹریٹ پہنچے جہاں پر کانگریس نیتاؤں نے رج سرکار کے خلاف ناربازی کی وہیں کانگریس میں چتاب نے دی کہ اگر جلد سے جلد شراب کی دکان کو ہٹائے نہیں جاتا تو اگراندولن کیا جائے جوتپور کے بھدواسیا علاقہ میں بجھلے سترہ دن سے دھرنے پر بیٹھی مہیلاؤں کو پوجہ چھاوڑا کا سمرتھن ملائے پردیش میں شراب پر پابندی کی مانگ کر رہی سورگیہ کرو شرمت چھاوڑا کی پتر بدھو پوجہ چھاوڑا جوتپور پہنچی اور دھرنہ اس تھل پر جا کر انہوں نے مہیلاؤں کو سمرتھن دینے کی کشنا کی پوجہ چھاوڑا نے کہا کہ ان کے سسور شراب بندی کی مانگ کرتے ہوئے انشن پر بیٹھے اور انشن کرتے ہوئے ہی ان کی موت ہو گئی اسی مشن کو وہ آگے بڑھا رہی ہے شراب دکان اٹھانی کی مانگ پر پوجہ نے کہا کہ پشاسن کو یہاں سے جل سے جل دکان اٹھانی جائے اور بات خوشخبری کی راجستان کا انتظار ختم ہو گیا ہے رفتار کا رومانچ جب انہیں ساکشات دیکھنے کو ملے گا تین سال ایک اچھا خاصا وقت رفتار کے رومانچ سے محروم رہے گلابی نگری کے لوگ کیونکہ ٹی ٹوینٹی کے فارمیٹ کے آئی پی ایل میچوں کی میزبانی چھین لی آر سی اے کے ویواد نے لیکن اب موقع لوٹ آیا ہے کرکٹ پریمیوں کو بھرپور مزہ دینے والے اس کھیل پر کھلی نگاہ ہیں اب ایس ایم ایس سٹیڈیم میں ہوگی کیونکہ بی سی سی آئی نے ممبائی انڈینز کے تین میچوں کو یہاں ہری جھنڈی دے دی ہے آپچارک بھوچھنا کے پلوں کے بیچ بی سی سی آئی کے ادھکاری اور ممبائی انڈینز ٹیم مینجمنٹ کے لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں آر سی اے پدہ ادھکاریوں کے ساتھ بات کے بعد سب کچھ ساف ہو جائے گا جو کعیاس ہیں اس کے مطابق مائی میں ہوں گے تینوں میچ پہلا آٹھ مائی ممبائی ہیدراباد کے بیچ دوسرا میچ تیرہ مائی ممبائی اور پنجاب کے بیچ تیسرا میچ پندرہ مائی ممبائی اور دلی کے بیچ شام ڈھلتے ہی فلڈ لائٹس بھی چیک ہوں گی بی سی سی آئی کے کچھ سدس سے میدان کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں مہاراشٹر میں پانی سنکٹ کے بعد ممبائی انڈینز نے جائپور کو اپنے ہوم گراؤنڈ کے طور پر چنا ہے یہاں آخری میچ سولہ اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو ہوا تھا جو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا تھا اور آخری آئی پیل میچ بارہ مائی دو ہزار تیرہ راجستان اور چن نئی کے بیچ کھیلا گیا تھا آشتو شرما زی میڈیا جائپور اور اب ایک اچھی خبر ہڑوتی میں سنترے کی ویدیشی قسم تیار کی جا رہی ہے کوٹا کا ناتا فارم سنترے کی ویدیشی قسم تیار کرنے والا راجستان کا پہلا ادھیان بن گیا ہے 20 اپریل کو مکہ منتری وسندرہ راجستان کوٹا کے سٹروس سینٹر کا شبھارم کریں گے نمبو پرجاتی کے بکاس کے لیے دوہزار بارہ تیرہ میں راستریہ بھاگوانی مشن کے تہہت انڈو اسرائیل کاری یوجنا کی ادھیان سینٹر آف ایکسیلنس پھر سٹریز کی ستھاپنا کی گئی تھی اس یوجنا کے تہہت اسرائیل جاپان اور امریکہ کی کئی اچھ گنبتہ والے سنترے کی قسموں کو ویشیش ویدھی سے لگایا گیا ان قسموں میں کلمنٹائن، مخار، بیزی ڈافا کو اسرائیل، امریکہ اور جاپان سے آیات کیا گیا ان قسموں کے ستر ہزار پودھے تیار کیے گئے جنہیں کسانوں کو اپلپد کروایا جا رہا ہے تاکہ کسان سنترہ اور نمبو کی زیادہ سے زیادہ باگوانی کر پائیں جو ہمارے نمبو اور یہ فل اتپادت کرشک ہیں جس میں سنترہ ہے نمبو ہیں، موسم بھی ہیں، مالٹا ہیں کننو ہیں، ان سب کی پریشکرت روپ جو ہائی ٹیک تیکنالوجی ہے جو اسرائیل میں چاہے وہ ایریگیشن سے سمبندی تو بہت اتپادن سے سمبندی تو یا فل اتپادن کے بعد فصلوت تر پربندن سے سمبندی تو ان سب کی اچھے ستری، وشوے ستری تقنی کی جانکاری کرشکوں کو اپلپد ہو سکے اب راجستان کے سنتروں کی اپنی الگ پہچان ہوگی کوٹا میں اگنے والے یہ سنترے بہتر تو ہوں گے ہی سنترے کی خاص اور ودیشی قسم کی پیداوار ہوگی تو جلد اپنی ایک الگ پہچان بھی بنے گی ہیمانشو متل زی میڈیا کوٹا اور چلی ساتھ بولیچن میں اتنا ہی